موسیقی 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 راجستان میں لمبے چلے سیاسی ڈرامے کے بعد اب غاندی پریوار سکری ہو گیا ہے سموار کو سچن پائلٹ نے راحل گاندیو پرینکا گاندی وڈیرہ سے ملاقات کی گاندی پریوار کے س regimesیوں اور سچن پائلٹ کی ملاقات پھر سے شام پانچ بجے ہونی ہیں پائلٹ کے ساتھ دوسری ملاقات سے پہلے اب گاندی پریوار عشو گہلوز سے بات کر رہا ہے جانکاری کے مطابق راجستان میں ستہ کی نیتر پریوارتن کی مانگ کو لے کر بغافتی تیغوار آخر کار اختیار کرنے والے سچین پائلٹ کے ساتھ سنوار کو پورے گاندی پریوار کمٹنگ ہوئی چود اگرس سے شروع ہونے والے راجستان ویدان صبح کے سطر سے پہلے سچین پائلٹ گاندی پریوار کی پہل پر ملاقات کرنے پہنچے سچین پائلٹ نے اس ملاقات کے دوران راہو گاندی کے سامنے اپنی سمسیائیں اور شرطیں رکھی سچین پائلٹ اور گاندی پریوار کے ملاقات شام پانچ وجہ پھر ہونی ہیں اس سے پہلے گاندی پریوار اب راجستان کے مکہ منتی عشو گہلوز سے بات کر رہا ہے بتایا جارہا ہے کہ سچین پائلٹ نے گاندی پریوار کے ساتھ بیٹک کے دوران کچھ شرطیں رکھی ہیں پائلٹ نے عشو گہلوز کے علاوہ باوشے میں انہیں مکہ منتری بنانے کی سارجنک گھوشنا کرنے کی مانگ کی ہے آئی ایس کی سیوہ چھوڑ کر راجنیتہ بنائی ہے شاہ فیصل نے راجنیتی چھوڑنے کا نرنے لیا ہے شاہ فیصل نے پریشاسنک سیوہ میں واپس شامل ہونے کی بھی سمبابنا جتائی ہے انڈیا ٹوڑے سے خاص پاتچیت میں شاہ فیصل نے کہا کہ میں راجنیتی چھوڑ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ کشویر میں ایک نئی واسطاوکتہ ہے اور ہمیں اس کے سندرم میں آنا ہوگا آئی ایس کروپ میں میں اس راست کے بھوشے میں ایک ہدھ دھارت کر رہا ہوں میں کلپنا نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگ مجھے بھارت پیرو دھی کہہ رہے ہیں شاہ فیصل نے کہا کہ مجھے دیش دیروہی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا جس سے مجھے جیون میں سب کچھ دیا ہے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور نئی سیرے سے شروعات کرنا چاہتا ہوں شاہ فیصل نے آگے کہا کہ جو بھی استطیع ہو جیون رک نہیں سکتا ہمارے سامنے غریبی اشکشہ اسمانتہ اور بیروزگاری کی بڑی چنوٹیاں ہیں اب اس دشا میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اگلی بار کہاں جاؤں گا یہ تو سمیں ہی بتائے گا بتا دے کہ پچھلے سال پانچ اگس کو جب جمہ کشمیر میں دھارہ تین سو ستہ ہٹانے کا فیصلہ ہوا تھا تب باقی نیتاؤں کی طرح شاہ فیصل کو بھی حراست میں رکھا گیا تھا کچھ وقت پہلے ہی انہیں چھوڑا گیا ہے جس کے بعد شاہ فیصل نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے ہیدر آباد سے سانسا سسد دن اویسی نے ٹوئٹ کے ذریعے بھارتی ادھا پارٹی پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دھر نرپیکش دلوں کو ہندوٹ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور بھاجپا کی رڑنیتی کو سکے روپ سے چنوٹی دینی ہوگی ایسا دن اویسی نے ٹوئٹ کیا دھر نرپیکش دل ایک طرف مسلم ویرودی بد نہیں لے سکتے ہیں اور دوسری اور ان سے ہماری نشپکس نکسٹا کی اپیکشہ کرتے ہیں انہیں ہندوٹ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور بھاجپا کی رڑنیتی کو سکے روپ سے چنوٹی دینی ہوگی دھر نرپیکش دلوں کی بہت دھک بیمانی صرف ہندوٹ کو مضبوط کرے گی ایسا دن اویسی نے ٹوئٹ کیا دھر نرپیکش دل ایک طرف مسلم ویرودی بد نہیں لے سکتے اور دوسری اور ان سے ہماری نشپکس نشپکسٹا کی اپیکشہ کرتے ہیں انہیں ہندوٹ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور بھاجپا کی رڑنیتی کو سکے روپ سے چنوٹی دینی ہوگی دھر نرپیکش دلوں کی بہت دھک بیمانی صرف ہندوٹ کو مضبوط کرے گی اس سے پہلے سب دن اویسی نے دیش میں کتھت گور اکشک دوارہ کیے جا رہے حملوں کو لے کر کیندر کی نریندر موڈی سرکار پر نشانہ سادھا تھا اویسی نے ٹوئٹ کے ذریعے کہا کہ گور اکشکوں کا آتنک مسلمان کو زندگی کا خطرہ محسوس کرنے کیلئے مجبور کر رہا ہے ساتھ انہوں نے کیندر کے منتریوں دوارہ ایسے حملے کرنے والوں کو مالا پہنائے جانے کی بات بھی کہیں تھی تو یہ تھی آج پانچ تیش کی بڑی خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بولیں اس کے علاوہ بیل آئیکن ضرور دبائیں زیادہ لوگوں تک شیئر کریں دھنیواد خدافیز زیادہ لوگوں تک شیئر کریں